میں نے کہا میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی اس نے کہا کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کی یہ بات سن کر میری ریڑ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی میں نے کہا مجھے ڈرانے دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بس تم گھر چھوڑ دو اس نے کہا کہ مجھے اپنے سراغ رساؤں سے پتا چلا ہے کہ بہت جلد خرشیدہ اپنے کوٹھے کی خوبصورت لڑکیاں اسی گینگ کے سردار کو بیچنے کا ارادہ رکھتی ہے اور ان لڑکیوں میں تم بھی شامل ہو اور پتا ہے کہ وہ لوگ ان لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتی اس عذیت کو جسے تم گزر سکتی ہو اور میں تمہیں اس سے بچا سکتا ہوں میں اس کی بات سن کر پوری طرح سہم گئی ویسے تو میں شروع سے ہی عذیتیں سہتی آ رہی تھی میں اس لفظ سے نہ واقف نہیں تھی اور نہ اس تکلیف سے جو مجھے سہنی پڑتی تھی لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ اگر ایک بار لڑکی گینگ کے ہاتھ آ جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے وہ لوگ اس لڑکی کو کھلونہ بنا کر کھیلتے تھے اور پھر بری طرح سے رون دیتے تھے جب وہ مکمل طور پر اسے اپنی حویس کا نشانہ بنا لیتے اور وہ لڑکی بلکل ہی بے جان ہو جاتی تو پھر اس کو قتل بھی کر دیتے تھے میں نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا اس نے کہا کہ اگلے ہفتے میں کسی بھی رات وہ ڈاکوں کا سردار ان لڑکیوں کے سعودے کے لیے تمہاری میڈم سے ملے گا تم نے اسی وقت مجھے اطلاع دینی ہے تاکہ ہم موقع پر وہاں ریڈ کر سکیں میں نے کہا میرے پاس کوئی موبائل فون نہیں ہے جس پر میں تمہیں اطلاع دوں اور نہ ہی ہمیں رکھنے کی اجازت ہے اس نے میری کلائی میں ایک بریسلٹ پہنا دیا وہ بریسلٹ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا ایک ننی سی چین میری پوری کلائی کے گھیرے میں تھی اور اس کے نکر پر ایک چھوٹا سا دل بنا ہوا تھا اس نے کہا کہ جب بھی وہ سردار وہاں پہنچے تو اس دل پر موجود ایک چھوٹا سا بٹن ہے اس کو دبا دینا مجھ تک سگنل پہن جائے گا اور اس بریسلٹ کو اپنی میڈم سے چھپا کے رکھنا میں نے ہامی بھر لی اس نے کہا کہ اب تم چاہو تو آرام کر سکتی ہو میں دوسرے کمرے میں جلا جاتا ہوں صبح تو میں وہاں پر چھوڑ جاؤں گا یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے سے چلا گیا اور میں وہ بریسلٹ بڑے غور سے دیکھنے لگی جو میری کلائی میں بندھا ہوا تھا اور شاید وہ ہی میری آزادی کا پروانہ بھی تھا اگلی صبح وہ مجھے واپس وہیں پر چھوڑ گیا اس کے جانے کے بعد مجھے لگا کہ شاید اب میں یہاں اس کوٹھے میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی شاید میری تمام عذیتوں کا آزالہ ہونے والا ہے وہ جاتے ہوئے اس میڈم کو کہہ کر گیا تھا کہ اس لڑکی کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا کیونکہ ہر رات کی پیمنٹ میں آپ کو ایڈوانس میں دے رہا ہوں یہ ایک ہفتے کے لیے صرف میری ہے اس کو کوئی بھی نہیں چھوے گا روز میری گاڑی آئے گی اور اس کو لے کر جائے گی خرشید اس کی بات سن کر کافی زیادہ خوش ہو گئی کیونکہ جو قیمت وہ میری ادا کر رہا تھا وہ بہت زیادہ تھی اس نے بینہ چونچرہ اس سے پیسے وصول کیے اور اب میں پوری طرح سے اس نوجوان سے متاثر ہو چکی تھی جس نے اپنا نام اب بعد بتایا تھا وہ نہ صرف مجھے یہاں سے آزاد کروانا چاہتا تھا بلکہ میرا محافظ بھی بننا چاہتا تھا زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے میری یوں پرواہ کی تھی اور میری آنکھیں بھرائیں تھی ورناش تک تو کسی نے مجھے انسان بھی نہیں سمجھا تھا کم از کم اس نے مجھے ایک قابل احترام عورت سمجھا جو اپنی مجبوری میں بار بار اپنی عزت کا سودھا کر رہی تھی موسیقی